یہ سب کیا جاتا ہے اندر داخل ہوئے ہیں حالانکہ مونس علی صاحب نے اپنے ملازمین سے کہہ دیا تھا اور انہوں نے پولیس سے پورا تعاون کیا ہے انہوں نے کہا جی بلکل آپ آ جائیں دیکھ لیں جو بھی آپ نے دیکھنا ہے لیکن ایک بڑی یہ ایسا نہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی گرفتار کرنے گئے ہیں یہ دہشت پھیلانے کے لئے گئے ہیں درانے کے لئے گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے پنجاب میں کیونکہ آج عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اگر چودہ میں سے پہلے اسمبلی ڈیزول کرنے کی بات نہیں ہوتی تو ہم بالکل کوئی مذاکرات نہیں ہیں اور ہم پھر سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ ایک پری ایمٹیو سٹرائک ہے اور یہ کنٹینویشن ہے اس کی جو لاہور میں انہوں نے کیا سہور الائی روڈ پر جو پرویز الائی صاحب کی رہائش گاہ ہے تو یہ درانے کے لیے ملک میں ایک خوف و حراج پھلانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے کیا واقعہ اور جو اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں بڑا افسوسناک ہے یہ اس طرح دیواریں پھلان کے رات کو اندر جانا جبکہ ملازمین تابون کرنے کے لیے تیار ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے ہیں اور میری ایک جو وہاں پر جو اینی ناہد ہے اس سے میری بات رہی ہے اس نے کہا کہ میں نے بیس گاڑی ہیں تو میں نے خود گنی ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں اتنی بڑی فورس تو یہ تو صرف ایک خوف و حراج پھلانے کے لیے ہے یہ کوئی پرویز علی صاحب کوئی تہشت گرد نہیں ہے وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ وہاں پر موجود بھی نہیں ہے تو یہ جانا علاقے میں تہشت پھیلانا اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لوگ عمران خان جو کال دے رہے ہیں کہ اگر آئین کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو اس پر ہم باہر نکلیں گے یہ اس کو درانے کی یہ ساری گفتگو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو نگران حکومت بجائے الیکشن کرانے کے اب پنجاب میں یہ ایک نئی فیشزم کی لہر جو ہے وہ آئی ہے اور یہ ایک سیولین ڈکٹیٹرشپ جو وہ قائم کر دی گئی ہے فیس پہ سیولین ہے اس کے پیچھے نہ جانے کون ہے اور یہ اس درات ہم کہا کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں مقید ہو جائیں اور یہ گلیاں ہو جائیں سنیاں تھے مرزا یار پیرے جو یہ چاہیں کریں جتنا مرضی چاہیں اقتدار پر رہیں اقتدار کا منڈیٹ ہے بھی یا نہیں ہے اس سے قطع نظر یہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں اقتدار سے اور یہ درار رہے ہیں اور اس کو یہ جو سب کچھ جو آج ابھی اس وقت جو کنجا ہاؤس میں ہو رہا ہے گجرات میں یہ اتنی سلسلے کیے کڑی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک پری ایمٹیو سٹرائک ہو سکتی ہے تو ایک طرف تو حکومت کی کوشش ہے کہ معاملہ بجھٹ کے بعد پکے لے جائے اور دوسری جانبے پری ایمٹیو سٹرائک کا سلسلہ جاری ہے ایک نہیں دوسری دفعہ یہ چھاپا مارا گیا ہے نہیں نہیں کوئی حکومت کی کوشش نہیں ہے یہ آپ کی خوش فہمی ہے آپ سنے جاویل لطیف کیا کہہ رہا ہے آپ سنے خواج آصد کیا کہہ رہا ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹک تھے کہ کسی طریقے سے کچھ دن گزر جائیں اور آج کیونکہ اتنا بڑا پی ٹی آئی نے مظہرہ کیا ہے پورے پاکستان میں تو یہ اس سے گھرا کے اس سے بخلائے بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کے لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہڑا گردی کا مظہرہ کر رہے ہیں جس طرح قبضہ گروپ ہوتا ہے آ کے نجائز قابض ہو جاتا ہے اور جگہ نہیں چھوڑتا تو یہ اقتدار پہ آگئے ہیں اب ان کے پاس منڈیٹ ہے یا نہیں ہے یہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے لوٹ مار مزید کرنا چاہتے ہیں پہلے جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کا پیسہ ہڑپ کرنا آزم کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اتصاب سے بچانا چاہتے ہیں ایک ایسی حکومت لولی لنگڑی کے ذریعے یہ جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہو لیکن ان کو صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے تو یہ بڑا ایک افسوسناک ریزسٹنس نہ دکھائیں کوئی ریٹیلیشن نہ کریں تو اس آپریشن میں کیا متوقع ہے کوئی دور پور تو نہیں آپ کر سکیں گے نہیں نہیں وہ تو دیواریں پھلانگ کے اندر گئے ہیں انہوں نے سارا سمان اوپر نیچے کر دیا ہے بڑا جو مجھے ابھی تک جو ریپورٹس آ رہی ہیں تو دیزار ان کنفرم کیونکہ ظاہر ہے رات کا وقت ہے اور لوگ یہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے پونہ گھنٹہ پہلے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اور اس کی جو ہیں مزید تفصیلات آئیں گی تو وہاں پر تو انہوں نے ملازمین کی مار پیٹ گالی گلوچ پورا علاقہ بند کرنا دیواروں مطلب یہ تو ایک پورا علاقے میں خوف پھیلا دیا ہے انہوں نے کہ گجرات کے چودری بھی جو ہیں وہ اپنے گھر میں وزیراعالہ دو دفعہ رہ چکے ہیں جب بھی پرائم میسٹر رہ چکے ہیں کہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو باقی لوگ اپنے لیے سمجھیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا کر سکتے ہیں تو دسیس دا میسیج بیچ دیر ٹرائنگ ٹو گیب تو وہاں پر یہ کوئی بھولوں کے ہار لے کے نہیں گئے دیر ویری ہسٹائل اور لوگوں پر تشدد اور لوگوں کے ساتھ وہاں پر ان کو ڈرانہ دمکانہ تو یہ تو بہت ایک جو کچھ بھی یہ انہوں نے کیا ہے وہاں پر اور ابھی بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں تو ستیل دس پروسیس دا آپریشن is on ٹھیک ہے تو آج بھی آپریشن جاری اور اسی طرح کی فستائیت کا سلسلہ بھی جاری ہے تو کیا اس طرح سے ان اوچھے اتکنڈوں سے اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے ہر گر نہیں ابھی تک نہیں ہوئے جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے کیا ان میں سے کوئی بھی جو باہر آیا تو اس نے اپنی کوئی آئین کے ساتھ جو لائلٹی ہے اس کو تبدیل کیا بلکل نہیں لوگ کھڑے ہیں اسی بات پر کھڑے ہیں انہوں نے پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا مارا پیتا سیاسی قائدین کو اٹھایا مارا پیتا صحافیوں کو اٹھایا مارا پیتا اونرز کو کیا ہو ابھی آکاش رام جو ہے وہ کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو اس کا نہیں پتا چل رہا شویف شیخ صاحب کو انہوں نے پکڑا تو کیا یہ انہوں نے بول کو دبا لیا نہیں بلکل نہیں وہیں پر ہم کھڑے ہیں ابھی دکھا رہے ہیں ان کی فیشتزن کی بات کر رہے ہیں